پاکستان کی ٹاک ٹین ٹک ٹاکر لڑکیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون ہیں اور کتنے پیسے کمالیتی ہیں پاکستان کے مشہور اور امیر ٹک ٹاکر کی لسٹ میں نمبر دس پر اتیا گیا نہیں ہے ان کی ٹک ٹاک پر ویڈیوز کو خوبص رہا گیا ان کے ٹک ٹاک پر چار آشاریا آٹھ ملین فالوورز ہیں کسی بھی برینڈ کو سپانسر کرنے کے لیے ایک لاکھ چارج کرتی ہیں نمبر نو پر ہیں ڈالی فیشن پاکستان کے امیر ٹک ٹاکرز میں ڈالی فیشن بھی شامل ہیں ٹک ٹاک کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ڈالی فیشن کا اپنا لیڈی سیلون تھا یہ اپنے حسین آنکھوں اور خوبصورت بالوں کی وریا سے مشہور ہوئیں ڈالی فیشن کا اصل نام ہمیرہ اسور ہے یہ پروفیشنل موڈل بھی ہیں اس کا علاوہ ان کا اپنا میک اپ کا سکول بھی ہے ان کی پانچ اشاریا نو ملین فالوورز ہیں اور یہ ادھاکاری بھی بہت اچھی کرتی ہیں ڈالی سپانسر ویڈیو بنانے کا ایک لاکھ لیتی ہیں نمبر آٹھ پر شمیز شہباز جو کسی تعرف کی محتاج نہیں نوجوان اور خوب روح نظر آنے والی یہ لڑکی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ بھی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں بہت سے سنگر ان کے ساتھ فیچر کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی شہرت ملے شمیز شہباز اس وقت سپانسر ویڈیوز بنانے کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ وصول کرتی ہیں اس وقت اس کے پانچ آشاریا نو ملین فالوورز ہیں نمبر ساتھ ہیں سہر حیات ان کی ٹک ٹاک پر شہ آشاریا ساتھ ایک ملین فالوورز ہیں اور ان کی وجہ شہرت ان کی خوبصورتی ہے یہ ڈانس ویڈیوز بناتی ہیں سہر کے چاہنے والو میں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں سہر حیات سپانسر ویڈیو بنانے کا دو سے تین لاکھ چارج کرتی ہیں اس کے علاوہ خواتین کے ملبوسات کے بڑے بڑے برانڈز ان سے رابطے میں رہتے ہیں نمبر چھے آری کا حق یہ ٹک ٹاک پر سلو موشن بناتی ہیں اس وقت ان کے چھے آشاریا چھے ملین فالوورز ہیں انہیں پاکستان کی خوبصورت ٹک ٹاکرز ہونے کا عزاز حاصل ہے حقیقی زندگی میں یہ خوبصورت نہیں ہے نمبر پانچ پر ہیں علشب انجم جنہیں چاہنے والے پیار سے علیشے بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ آشاریا ایک ملین فالوورز ہیں یہ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں یہ ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا تین لاکھ سے زیادہ لیتی ہیں نمبر چار کمل آفتاب ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے ایک نیجی یونیورسٹی سے میڈیا سٹیڈیز میں ماسٹر کیا اور ایک ڈیجیٹل میڈیا اردو پوائنٹ کے ساتھ بطور اینکر بھی وابستہ رہی جب یہ یونیورسٹی کی سٹوڈینٹ تھیں تب سے ہی یہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی آئی ہیں کہتے ہیں جب انسان میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہو تو وہ خود ہی اپنا راستہ بنا لیتا ہے کمل آفتاب کے ٹک ٹاک پر ہریم شاہ ہیں گوچھ عرصہ قبل معروف ٹک ٹاکر ہریم شاہ نے سوشل میڈیا سے ہونے والی اپنی آمدری سے متعلق گفتگو کی ہے ہریم شاہ کا کہنا چاہا کہ جب ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا شروع کی تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فین فالوئنگ ہو جائے گی ابتدا میں تنقید بھی ہوئی لیکن اتنی ہی کامیابی بھی ملی اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ جتنی تنقید ہوتی ہے اتنی ہی کامیابی ملتی ہے انہوں نے کہا کہ پیسہ انسان کو کسمت سے ملتا ہے ٹک ٹاک بنیادی طور پر ٹک ٹاکرز کو پیسے نہیں دیتا لیکن اس کے ذریعے بہت سی کمپنیاں ٹک ٹاکرز سے رابطہ کر لیتی ہیں ہریم شاہ نے بتایا کہ انہیں بھی ٹک ٹاک ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ایک دبائی کی کمپنی نے دبائی بولایا جس کے بعد وہ اس کمپنی کی امبیسیڈر بن گئی اور پہلی دمخواہ چھے لاکھ روپے ملی اس دوران بہت سے ملکوں کے دورے کیے تاہم اپنے ذاتی خرچ پر بہت کم ملکوں کے دورے کیے ٹک ٹاکر کا گھنا تھا کہ ان کا حالی ایکاؤنٹ تیسرا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ہے جس پر چھے ملین فالوورز ہیں پہلے دو ایکاؤنٹ مختلف ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد بد کر دیے گئے تھے ٹک ٹاک کی دنیا میں دوسرے نمبر پر زویا حاشمی ہیں جن کے ٹک ٹاک پر آٹھ ملین کے قریب فالوورز ہیں اور وہ ایک سپانسٹ ویڈیو کے چھے لاکھ روپے چارج کرتی ہیں زویا حاشمی ان دنوں دوبائی میں مقیم ہیں اور نمبر ایک پر ہیں جنت مرزا پاکستان کی نمبر ون ٹک ٹاکر ہونے کا عزاز جنت مرزا کو جاتا ہے جن کے نو آشاریا سات ملین فالوورز ہیں جنت مرزا فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی مشہور اور امیر ٹک ٹاکر ہیں یہ ٹک ٹاکرز مہانہ لاکھوں روپے کمار رہے ہیں